اچھا two types ہوتی ہیں کسی بھی financial statement کو analysis کرتے ہیں auditor جب audit کے لیے تو ایک ہوتی ہے from the standpoint of user اور دوسری from the standpoint of the time پھر اس کو فردر دو categories میں classified کیا گیا ایک internal analysis ہوتا ہے ایک external analysis ہوتا ہے internal analysis جو ہے activity perform management کرتی ہے اور کس لیے کرتی ہے کہ financial health کو find out کیا جا سکے desire to know the financial health and دوسرا کیا اس کا purpose ہوتا ہے operating efficiency and management efficiency اب financial health کو کس طرح اس میں dynamic اور static analysis ہوتے ہیں اب یہ management کل ذکر میں ہے جیسے کر جو کہ منیجمنٹ یہ ایکٹیوٹی پرفارم کرتی ہے کس لیے پرفارم کرتی ہے کہ financial efficiency کو دیکھا جا سکے اور operating efficiency کو دیکھا جا سکے منیجمنٹ efficiency کو دیکھا جا سکے پھر دیکھتے ہیں کہ financial efficiency کو کس طرح دیکھا جاتا ہے balance sheet کو دیکھتے ہیں پھر balance sheet میں ratio پھر فرمولے لگا کر ہم analysis کرتے ہیں from the point of users second operational efficiency کدھر سے find out کرتے ہیں income statement سے income statement سے ہم financial efficiency کو جانچتے ہیں جبکہ management efficiency کیا چیز represent کر رہیتی ہے how production company manager its assets and liability maximized profit یعنی کس طرح جو company کے management جو ہے وہ assets کو use کرتی ہے تاکہ اپنی liabilities کو assets کو liabilities کو کم کرے جبکہ assets کو بڑھائے تو اس طرح ہم internal analysis کر رہے ہوتے ہیں efficiency ratio میں کیا چیز include ہوتی ہے کہ inventory turnover ratio account turnover ratio account payable یعنی turnover ratio ہم دیکھی تھے اس میں efficiency میں کہ efficiency ratio میں کس طرح find out ہوتی ہے یعنی اگر ایک account receivable ہے ہمارے company کے تو کتنے دنوں میں جا کر پیسہ receive کیا جا رہا ہے inventory turnover ratio کتنے دنوں کے بعد inventory کو sale کیا جا رہا ہے پھر external analysis میں کیا ہوتا ہے اس کو further outsider outside لوگوں کے لئے کیا جاتا external analysis یعنی creditors اس پر depend رینڈ گار رہت ہے ان outsiders کو کسی قسم کی کوئی access نہیں ہوتی ان کو جو ہے internal access ہوتی ہے لیکن یہ جو اب یہاں پر میں یہ تین banks ہیں investor ان کو company کے کسی بھی documents کی کوئی access نہیں ہوتی books of accounts کرنے کی اور نہ ہی ان کی کوئی rights ہوتے ان کے پاس books of accounts کو جا کر inspect کر لیں اس examination کر لیں یا جو accounting method technique company استعمال کر رہی ہے اس کو جا کر چیک کریں تو یہ کیا کر سکتے ہیں کہ پرمیلی پیش ریپورٹ آف کمپنی از ویل از ریپورٹ آف دریکٹر اور ایڈیٹر تو کیا مطلب ہو اس کا جو ہم نے پہلے سے publish یعنی yearly report جو ہوتی ہے اس ہی کو دیکھ کر اس کی بیس پر یہ analysis کر رہے ہوتے ہیں اس ہی کی بیس پر فیصل decision کرتے ہیں کر یٹرز کو کیا ضرورت ہوتی ہے فیننانشل سٹیٹمنٹ کو analysis وغیرہ دیکھنے کی کریٹرز دیکھتا ہے کیا میں اگر اس کو credit پر چیزیں دیتا ہوں تو یہ ہمیں return back time پر کر سکے گا یعنی banks کیا دیکھتی ہے investments کے حوالے سے یا interest charge کرنے سے اس کو loan دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے investor دیکھتے ہیں کہ کیا اس company میں انویسٹ کرنا چاہیے تو وہ یہ ratio analysis اور internal analysis کی base پر اس analysis کی base اور external analysis جو ہیں وہ depend کر رہے ہوتے ہیں پھر from the stand off point of time میں دو چیز ہوتی ہیں dynamic analysis horizontal analysis اور vertical analysis یہ analysis جو ہوتے ہیں time series analysis ہوتے ہیں یعنی comparison ہو رہا تھا اس میں comparison کس طرح ہوتا ہے base year رکھ لیا جاتا number of year یعنی ایک base year میں رکھ لیتا ہوں اپنے 2020 کو میں رکھ لیتا ہوں اس کو میں 2020 کی ratio نکال لیتا ہوں balance sheet میں analysis کرنے کے لیے اس کو compare لیتا پھر پھر 2019 کی دیکھ لیتا ہوں 2018 کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں 2015 کے ساتھ دیکھ لیتا مختلف number of years کے ساتھ اس کی ratio کو دیکھ لیتا ہوں practically یہ time series ہوتے ہیں کچھ سال ہوں یعنی number of years کے financial data کو base year کے ساتھ compare کی جاتا ہے پراغ رہا ہوتا ہے کمپنی کے پراغ رہا 2019 میں کیا پراغ رہا تھی 2016 میں کیا تھی اور 2020 میں کمپنی کی پراغ ریپورٹ کیا اس چیز کو دیکھا جاتا ہے income statement سے financial statement سے relevant data لے لیا جاتا پھر اس کو پرسنٹیج کی صورت میں compare کی جاتا ہے اس کا پرسنٹیج کو base year کے ساتھ compare کی جاتا ہے جو ریشو ہم نے find out کی ہوں گی پرسنٹیج میں اس کو 2020 کے پرسنٹیج کے ساتھ compare کی جاتا میں یہاں پر تھی تو 2019 میں ہو سکتا ادھر چلی گئی ہو 2020 میں ہو سکتا ادھر چلی گئی ہو 2016 میں شاید ادھر ہو تو اس طرح یہ trend analysis کا پتہ چل رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد static vertigo analysis ہے یہ ہوتی time series analysis یہ point of time analysis دیکھتے اس کے update edition میں اور اسی کے ratio نکال لیے جاتے ہیں پھر یہ یعنی اس کے vice versa ہوتا ہے اوپوزٹ ہوتا ہے اس سال کے analysis کیے جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد 25th MCQ ہے ہمارا کی when deterring materiality level auditor should consider کون سے year کو auditor کو consider کرتے ہیں پرائیر year کو پرائیر year financial statement کو یا interim financial statement یا all of above کو consider کے جاتا ہے auditor کی چینلر سے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ایمیجر نالج کے نام سے جو اس کو سبسکرائب کی جو تا کے نیکس ویڈیو ہم audit کی بنانے جائیں گے تو آپ کو information محصول ہوتی رہے رہے